بیت المقدس 1187 اسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں فتح ہوا چار جولائی 1187 کو لڑی گئی جنگ حتین میں جیت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا سلطان صلاح الدین ایوبی بینا جنگ کیے بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن عیسائیوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا 20 ستمبر 1187 کو ایوبی فوج نے یروشلم کا محاصرہ کیا ستمبر کے آخر میں عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیا اور 2 اکتوبر 1187 کو بھول جی دعوت کی چابیہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سوپ دی فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے عیسائیوں سے مسلمانوں کے اس کا تلہام کا بدلہ نہ لیا جو اس نے 2019 میں بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد کیا تھا